موسیقی 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 ہے اور کھانے میں تل کے تیل کا پریوک کریں مالیس بھی تل کے تیل سے کریں اور روز یہ سوکشم میایم جو ابھی ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ سوکشم میایم بھی کریں اور سوکشم میایم کے ساتھ پرانائیم کریں اور جب سوکشم میایم اور پرانائیم پورا کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کا ری سی آر پی این ایوین ایویا ایو ہی اچ ال بھی ١ویکی سیون ری پھیکٹس سے لے کر کے سبھی پرکار کے واد روگوں کا یہ جو پورا اپترا ہے پورا ختم ہو جاتا تو اس کے لیے سوکشم میایم بھیء سوڑا سا لنبا کرتے ہیں جیسے ابھی ہم ہاتھوں پہنوں کے سوکشم میایم بتا رہے تھے نا یہ پچاس پچاس سو سو بار تک کروا دیتے ہیں ایسے تو سوکشم پرنائیم کریں گے خان پان پان ینترن کریں گے تو ارثریٹس سے بھی مکتی ملے گی اور ارثریٹس کے ساتھ میگ ہونے پر ٹھنڈ ہونے پر اسمہ بھی بڑھتا اس کے لیے بھی پرنائیم جاتا کریں اور دودھ میں حلدی سیلاجی چونپراس سواساری برونکوم اور پت بڑھ جائے اب کسی کو نا پروبلم تو ہوتی ہے بات کی اور پت پرکرتی ہوتی ہے تو پت کی پرکرتی والوں کے لیے گود کتیرہ پت کی پرکرتی والوں کے لیے الیویرہ سوف اور جیرہ دھنیا سوف کا ملیٹھی کا گلاب کی پھول کا پانی اور شیشم کے پتوں کے ساتھ پیپل بیل کے پتوں کا رس ابھی پتی کرچون مکتہ شکتی کام دودھا موتی پشتی یہ اپرتم چیزیں ہیں تو آپ نے ایک واد کا پوچھا ہے میں نے تھری ان ون دے دی ایک کے ساتھ دو تین فری سوامی جی آج کل ہر طرف پیکڈ فوڈ کا بڑا کلچر ہے پوری دنیا میں ہے ہندوستان میں بھی کافی حاوی ہو رہا ہے اور آپ جہاں بیٹھے نا سوامی جی یہ بیماری وہاں سے زیادہ پھیلی پوری دنیا میں ہے اور یہی پروسسٹ فوڈ بیماری کی وجہ بن رہا ہے آپ سے بھی ہم اکثر سنتے آئیں سوامی جی ان ڈائیجیشن کی دقت لوگوں میں کافی بڑھی ہے کیونکہ ایسا کھانا جو پیکڈ فوڈ ہے وہ دیری سے پچ رہا ہے تو اب ذرا ڈائیجیسٹیف سسٹم کو کریکٹ کریے اسے مضبوط بنائیے وہ جو لکڑ پتھر حضم والا ہوتا ہے کامستے مائی سسٹر تو دیکھو یہ اپنے ڈائیجیشن کا بہت اچھا پوچھا اور اس کے لیے مانڈوک آسن تو پہلے باتا چکا یوگا مدرہ آسن اور بتاتا ہوں اور میں کلی سوچ رہا تھا امریکہ کے سارے یہ اُلٹا پُلٹا کھانے پینے کے جو برانڈ ہے مکڈانالڈ، بارگر کنگ، سوبوے، کی اپسی اور چاہے والا ارے رہا 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 کیا ہوں؟ چاہے والا چاہے والا ہاں؟ سٹار باکس سٹار باکس ارے رہا 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 میں نے سنا ہے پانچ روپے کی چاہے کافی پیچتے ہیں اب آپ نے گھر میں پانچ روپے کی بنا کر پیتے نہیں لو تو سارے امریکہ ڈرینڈز جو ہے نا وہ ہمارے بھارتیوں کی اچھا کھانے پینے میں امریکہ کی نکل کرتے ہیں ارے امریکہ کی نکل کرو نا کام کرنے میں یہ سیکاگو فائر ڈپارٹمنٹ کی گاڑیاں آ گئی ہیں اب پتہ نہیں یہاں کئی آگ تو لگی دیکھ رہی یہ سوامی رام دیو کے پروٹیکشنی کے لیے تا نہیں آ گئی جوگ سے گرمی پاک سوامی جی وہاں لگ رہا ہے دیکھو ہم کوئی آگ نہ لگ جائے تو لے لے فائر سرمیس والوں کا بھی ایک سوٹ ڈال دے یہ ڈر رہا ہے ہمارا کہ میں نے ان کا سوٹ لیا تو مجھے ہی سوٹ نہ کر دے لیکن ڈائیجیشن کے لیے میں بتا رہا تھا آپ کو منڈوک آسن کے ساتھ یہ یوگم اتراشن اردمت سندراشن بھکراشن پابن مکتاشن اتان پاداشن نوکاشن پورا بتاتا ہوں اور ڈائیجیشن کے لیے پانچ بڑے سوٹر دیتا ہوں ایک بھکٹم صدار اوگم دیو بھکٹم بل بردھنم تری بھکٹم صدار اوگم چطور بھکٹم تو مارکم ہیت بھوک ریت بھوک میت بھوک آل پہارا میں نے کئی بار یہ ادارن دیا ہے میت آہارا یہ جو پوری پرکریہ ہے نا کھانے پینے کی آہار جو ہے اس کو ٹھیک کر لیا نا تو پوری زندگی ہی پڑے پڑا آجاتی ہے تو ایک تو بھکٹر آسن اور جن میں تھوڑی فلیکسیبلیٹی ہے وہ آردھمت سندرہ آسن بھی کریں پھر پانمکتہ آسن، اتانپادہ آسن، نوک آسن سے بتائیں گے اور مہیور آسن سے اور اتھت پڑم آسن سے تو لکڑ پتھر حضم والا ڈائیجیشن ہو جاتا ہے کھالی پیٹ لیوگریت کھانے کے بعد لیوامریت پھر جن کے آتوں میں سوجن ہے ان کو پنرنواریشت بھوک کم لگتی ہے تو دراخشہ سب کب جا ہے تو ابھیاریشت اور کولائیٹی سا ہے تو کڑجاریشت کولوگریت کھانے کے پہلے کولوگریت کھانے کے پہلے کھانے کے پہلے کھانے کے بعد کڑجاریشت کو ٹھگنوٹی ان موہ میں چترکادی وٹی چون سی لیتے ہیں تو پھر ڈائیجیشن کی کوئی سمسیہ نہیں رہ گی جن کو کب جا ہے ان کو ٹریفلا یا سدھی چون اور جن کو کولائیٹی سا رہتا ہے ان کو بلوادی اور گنگا دھر چون بہت دن ہوگئے یاد نہیں راتھ بیچ میں بتانا گنگا دھر بلوادی پساس پساس گرام لے کے اور اس میں شنکھ کپردک مقتہ شکتی بھسم دس گرام ملا دیتے ہیں کتنے بھینکر کوڑائیٹیس کی پروبلم ہو اور گھی دودھ اور میٹھا بند کر دیتے ہیں کوڑائیٹیس میں دہی میں اسب گول دہی چھاچ میں اسب گول لون بھاس کا نہین بھاس ٹھیک ابھی بوندہ باندھی تھوڑی بڑ گئی ہے موسیقی موسیقی بھی بس